موسیقی 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 انوائٹ کیا گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو پنجاب کی نگران حکومت کی جانب سے جو ہی اس کے یہ نو تاریخ کے بعد حملے ہوئے اور ایویجنسز آئے ویڈیو آئیں آڈیو لیگس آئیں واتس ایپ گروپ پکڑے گئے اور اس کے اندر جو ہدایات تھیں وہ ہو گئیں جیو فینسنگ کے اندر تو لوگوں کے بڑے بڑے اہم لوگوں کے ٹیلی فون نمبر کی لوکیشن جو ہیں وہ تمام ملٹری انسٹلیشن میں بہت ساری جگہوں پہ آئیں تو جس سے یہ اسٹیبلش ہوا اور جس کے رد عمل کے طور پہ خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ چھوڑ کے اب بھاگ رہے ہیں ان کی کوئی اگر ایسی نظریاتی بات ہوتی تو پی ٹی آئی کی کوئی نظریاتی ایسی ساکھ یا کردار یا ماضی تو تھا نہیں لیکن جب وہ سیلیکٹ کر لیے گئے ان کو بنایا جا رہا تھا بیس سال سے ایز تھرڈ فورس لیکن جب عمران پروجیکٹ شروع ہوا تو ان کو جہیز میں یا ورسے میں الیکٹیبلز دیئے گئے ووٹ دس ہزار بیس بیس ہزار لینے والے دیئے گئے پھر ان کا نیریٹیف بنمایا گیا کہ ایک کروڑ نوکرییں ملیں گی پچاس لاکھ تعمیر شوزہ کھر ملیں گے اور بیرونی خرضے میں جو ہیں اتر جائیں گے اور جو ہے وہ مو پہ ماریں گے اور لوگ باہر سے آکے پاکستانی جو ہیں ان کی بات ہوتی ہے وہ اربوں ڈالر انویسٹمنٹ کریں گے اور پاکستان ایک فلائی ریاست بنے گا لیکن حکومت میں آنے کے بعد وہ ایسی بھوکی مدینہ کی ریاست بنا دی گئی جس کے اندر کوئی کسی سپسنے والا نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے کنارے کتا بھوکا مرے تو وہ مرتا رہے تو یہاں پہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جس طرح سے لوگ بھیجے گئے تھے ایک طرف ان کے بھاگنے کا ہے لیکن ریاستی سطح پہ یہ جتنا بڑا ہمارے دفاعی ادارے کو دھچکا لگا اگرچہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے کہ جب ایسے لادلے کا انتخاب آئین کی پامالی اور بربادی کرتے ہوئے کیا گیا تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اپنے گریبان میں نہ صرف جھانکنا چاہیے ان لوگوں کے خلاف بھی کام ہونا چاہیے جنہوں جو ان سیلیکٹوں کو قریشی صاحب آپ کو یاد ہوگا کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی پھر میں آج پھر وہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ امران ہے یہ پروجیکٹ امران جو ہے اس کو ہمیں بلکل واضح الفاظ میں اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ اس کو ہمیں لوگوں کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پروجیکٹ امران کامیاب نہ ہوتا اگر دوہزار سات ستائی دسمبر کا ثانیہ نہ ہوتا یہ پروجیکٹ امران کامیاب نہ ہوتا اگر وہ جو ہے پنجاب کے اندر جس طرح سلمان تاثیر کو شہید کیا گیا شہباز بھٹی کو شہید کیا گیا اور پیپلز پارٹی کو دوہزار تیرہ کی الیکشن میں جس طرح بلکل بلکل اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر وہ الیکشن کروائے گئے یہ پروجیکٹ امران کامیاب نہ ہوتا اگر یہ جو ہے اس میں یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ پروجیکٹ امران کے نتیجے ہیں کہ جو دہشتگردوں کو جن کو دھکیل کے باہر کر دیا تھا اس کو یہ امران خان واپس آ گیا تو اس میں سارا صرف یہ نہیں ہے کہ جو چار لوگ دہشتگرد نظر آ رہے ہیں یا جو شرپس نظر آ رہے ہیں آپ ان کو گرفتار کریں اور سمجھیں کہ یہ ہو گیا اس میں جو جو ملوث ہے اس پروجیکٹ کو بنانے میں اس کو لانچ کرنے میں اس کو فیسلیٹیٹ کرنے میں اس کو سہولت مہیا کرنے میں اور اس کے بعد یہ جو دہشتگردوں کی واپسی فیصلہ کرنے والے کے اندر جو جو ملوث ہیں اس سب کی تحقیقات ہونی چاہیے یہ تو آئی واش ہو رہا ہے میرے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر دو چار اپنا ثبوت دے کے پی ٹی آئی کو پر پابدی لگ گئی تو یہ کیا ہوا بھائی پی ٹی آئی تو کچھ نہیں ہے امران خان کچھ نہیں تھا دو کے الیکشن میں کیا تھا یہ سارا پروجیکٹ بنائے حمید گل اور اپنا قاضی اپنا حسین عمد کی اتالی کی میں یہ آگے بڑا ہے آپ نے اور ہم نے بحیث اتصافی کے اپنی آنکھوں سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے دیکھا ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں میں ایک ایک نقطے پہ میں اور آپ ان چیزوں میں یہ نہیں کہ ہم خیال ہیں ہم اس کی ریزننگ کو بھی ڈسکس ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور یہ اگر اس طرح اس کی تجزیہ سچائی اور دیانت کی بنیاد بینی ہوا کہ اس کی ذمہ داری کا تائین ہو کہ یہ کون کون سے جرنل رہے ہیں آج تک جرنل پیس تک اور جرنل پاجوہ تک کون کون ابھی بھی بیچ میں کنفیوس سگنل دے رہے تھے جس کی وجہ سے جرنل آسیم منیر صاحب کے بارے میں بھی خلاف بھی کمپین ہوئی اور ان کی چیف آف آرمی سٹاپ ہوتے ہوئے تاریخ کا بدترین سانے آن گیا یہ تو ایک ذمہ داری ہے یہ پاکستان کی سطح پر پاکستان کے دفاعی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی سٹیٹ بنانے کے بعد اگر یہ حملہ ہو چکا ہے پاکستان کی سیکیورٹی سٹیٹ کے سٹیٹس پہ دفاعی نقطہ نظر سے بھی اور ملٹری مائٹ کے حوالے سے بھی مت بھولیں کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ہمارے بیور کو بتانا چاہیے کہ لیبرٹی میں جو آرمی ویل فیر ٹرسٹ کا بہت بڑا شاپنگ پلازا تھا وہ اربع روپے مالیت کا پروجیکٹ ہے تو سی ایس بی یعنی یہ سٹور ہمارے ہر جگہ پہ موجود ہیں آپ دیکھیں کراچی میں کتنے زیادہ موجود ہیں یہ لوٹے گئے ہیں تو اس طرح کی لوٹ کی تشکیل اور کیرییشن جو ہے جو فائرنگ بھی کرتی ہے جو بلوہ بھی کرتی ہے جو آگے بھی جلاتی ہے جنہیں ڈر نہیں ہوتا میں آپ کو ایک ویڈیو کا ذکر کرنا پسند کروں گا کہ جب یہ ٹی وی تو اب جو ہیں سرکاری کمپین بتا رہے ہیں کہ جو ڈھائی بجے یہ کور کمانڈر لاہور کے حملہ شروع ہوا جو رات آٹھ بجے تک جاری رہا یہ اوفیشل ہی بتایا جا رہا ہے لیکن میرے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں جو سیکیورٹی کی گیٹ کے اوپر اس کے اوپر ایک تحریک انصاف کا کارکون نیچے کھڑے وے سیکیورٹی گارڈ کو مسلح فواج کے گالیاں دے رہا ہے اور جس نے دو ہوائی فائر کی ہیں اسے گالیاں دے رہا ہے کہ مجھے گولی مارو تو یہ تو خودکش دھماکے کے قسم کے دہشتگرد مائنڈ سیٹ اور قوت کو کریٹ کیا گیا اور میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جب یہ قوتیں تشکیل پا رہی تھیں اور اس وقت بھی جب چیف آفارمی سٹاف جو ہیں جنرل باجوا تھے کیا یہ چیز لوگوں کو سوال نہیں کرنا جائیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے دانشوروں کو کہ عمران نے کھلے جلسوں میں بڑے جلسوں میں بڑی پریس کانفرنس میں میر جعفر اور میر صادق سرونگ جنرل قریشی صاحب اس سے بھی ایک اور نکتہ ہے جو میں ایک اور نکتہ سر قریشی صاحب اگر اجازت دیں پاکستان کی آرمی کے چیف کو اور بعد میں آپ وہی الزام موجودہ آرمی چیف پہ لگاتے ہیں تو یہ تو تاخیر سے ہو رہا ہے یہ تو خود پیٹی رہی ہے قریشی صاحب میں ایک اور نکتہ مجھے اجازت دیں ایک نکتہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نو میں کے واقعات کے بعد آپ یہ دہشتگردی کے ثبوت دے رہے ہیں کہ یہ جماعت ایسی ہے یا ویسی ہے آپ نے دوہزار چودہ میں جب اس ایس پی اسمت جونیجو کو جو زخمی کیا گیا تھا اس وقت اس جماعت کے کارکنوں نے اسلام آباد کے اندر کیا کیا تھا اس وقت آپ کو یہ ان کی حرکتیں نظر نہیں آئی میں آپ کی دات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب اسمت جونیجو کو تقریباً جب زمان پارک کے اندر گرفتاری کے لئے گئے شپر جو ان کی ویڈیو موجود ہے کہتا ہے انہیں سب کو رہا کرو سب کو رہا کرو انہوں نے تھانے سے جا کے ملزمان چھوڑائے ہیں جو ایک نو میں تو بات میں ہوا ہے نا اس سے پہلے جو زمان پارک کے اندر ڈی آئی جی سمیت سیویل لا انفورسنگ اداروں پر اس وقت آپ کو خیال نہیں ہے کہ یہ دہشتگردی ہے تو یہ کون سا دہشتگردی کا ہے کہ اگر کوئی ملٹری انسٹالیشن یا اس پہ گوئی کرے تو پھر تو دہشتگردی ہے باقی سیویل اداروں کے اوپر جتنے حملے ہو جائیں دہشتگردی نہیں ہے وہ ہاں نہیں تاثر تو دیکھیں ہمیں سب کو آپ کو مجھے بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اوپر اتنے بڑے حملے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حملے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے پولیس پہ ہوتے ہیں جب ان کی روزہ نہ جانے جاتی ہیں جب ان کی گاڑی کو زمان پارک کے سامنے نہر میں پھینکا رکھا اور وہ لوگوں کو تیرتی بھی نظر آئی اس وقت پاکستان کے سیکیورٹی کا احترام کہاں گیا جن پہ جو ہیں پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے وہ ماں کے بیٹے نہیں ہیں یہ باتیں بالکل کرنے والی ہیں اگر پاکستان کے بیٹے پاکستان کی بیٹیاں اپنے وطن عزیز میں ان سوالات کو آج نہیں دور آئیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بعد ازہ اقدامات کیے جاتے ہیں پاکستان کو حقیقی معنوں میں اس وقت فائدہ ہوگا کہ جب ماضی کے اوپر اپنے گریبان میں تمام ادارے تمام اسٹیبلشمنٹ تمام عدالتی اسٹیبلشمنٹ تمام سیویل بیوروکریسی تمام چھاسی جماعتیں پاکستان کی جو ہے ریسپیکٹڈ پارلیمنٹ جب تک سچائی اور دیانت اور جررت مندی کے ساتھ ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو یہ تو آئی واش ہی ہوگا درست کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر کسی کو آج کر لو تو اس کا تو توڑ موجود ہے کہ آپ دوسری پارٹی ریجسٹر کر کے آجیں جس طرح آج پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ اگر ہمارے پہ بیان لگے گا تو ہم دوسری ریجسٹریشن کی درخواست دے دیں گے ہم دوبارہ آ جائیں گے یہ اگر کوئی پاکستان کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان کا تو اس سے بہاں سے شروع کریں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تین باتیں عمران خان نے کی نمبر اس نے کہا یہ سری لنکا بنے گا اور یہاں محل کیسے لوٹے جائیں گے دوسرا ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی جاتی تھی روز آنا عمران خان اور خواد چودری سری لنکا کے واقعات کو ابھارتے تھے دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جب کمزور ریاست ہو جاتی ہے تو اس کا نیوکلئر سٹیٹ کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کی اقتصادیات کی بربادی ہو جاتی ہے تو آپ دنیا میں کسی طرح نہیں رہ سکتے آپ کے ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے اس وقت ہمارے قومی اداروں نے تین ٹکڑے ہونا اور جو ہے نیوکلئر سٹیٹس چھن جانا اور سری لنکا بن جانا اور محلوں میں گھس کے لوگ کیسے لوٹ رہے ہیں اور کس طرح باندھ رہے ہیں وزیروں کو جب یہ انارکی اور انتشار کی فضا منظم طریقے سے کیریٹ کی گئی جس میں وہاں کی ویڈیوز کو بے تہاشا طور پر شیئر کیا جا رہا تھا اس وقت پاکستان کے قیادت پاکستان کی انٹیلیجنس سرویسیز ان کا تجزیہ کیا تھا اس وقت کیوں نہیں محسوس کیا اور بالکل درست بات ہے کہ یہ تو جب سے زمان پارک میں آئے ہیں میں تو ایک صحافی کے طور پر فیاد صاحب آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ جب یہ گجران والا سے کروس ہی نہیں کر رہے تھے آئی واس سسپیشیس کہ کوئی یہاں پر ایجنڈا تہہ ہے یہ ڈیڑھ دو دن سے وہیں کہیں چکر لگائے جا رہے ہیں اور یہ ڈیڑھ اس کو کوئی کسی نے ریسرچ نہیں کیا کہ بھئی آپ وہیں کہیں پھیرے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کتا ٹائم لاہور کے بعد وزیر آباد تک کود رہا ہے تو یہ چیزیں جس طرح کی سادشیں ہیں یہ بہت سنجیدگی سے لینی چاہیے ان کے ساتھ ترانے ضرور بجائیے نائن الیون میں بھی امریکہ کے جھنڈے انہوں نے جگہ جگہ لکا دیئے تھے اور نیشنلزم کا ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا لیکن اس کے نتیجے میں کیا آیا ٹرمپ آ گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را پاکستان کے اندر سر آپ کو آپ کو یاد ہوگا قریشی صاحب قریشی صاحب قریشی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں ٹی ال پی پہ بھی پابندی لگائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس طرح کی تنظیم ہے جب وہ اپنا ساد ریزیوی صاحب جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہے تھے اب یہ پھر کیا ہوا آخر کار یہ ہوا کہ وہ پابندی ہٹا دی گئی ہم آرزی طور پر دیسیشنز لیتے ہیں نیجر پری ایکشنز ہوتے ہیں ہمارے ہم کسی کابک وکیل اور منتقیب جو ہے جو عدالتی جج ہیں جو کہ ایجنسیوں کی ریکمنڈیشن پہ ہوئے ہیں پیچھے ہوئے ہیں جس کی مافی جو ہے آزم نظیر طارر مانگ رہے ہیں کہ جونئر پوست کی مافی دیتے ہیں ہم نے دو دے دی ہیں وہ لوگ پاکستان کی منتقیب پارلیمنٹ کے قانون سازی کو جو ہے وہ پیچھے پھینک دیتے ہیں اس تناظر میں جب پاکستان کی منتقیب پارلیمنٹ کے بنے ہوئے قانون کو روک دیتے ہیں سٹے دے دیتے ہیں اس صورت میں اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ آج آپ پابندیاں لگائیں بلکل کنشیل صاحب بیلاگ جو ہے تحقیق کریں تفتیش کریں حقائق عوام کے سامنے لائیں اور یہ چیزیں پاکستان کی ملکیت ہیں یہ معلومات پاکستان کی ملکیت ہیں اب کیا ہوا فیاض صاحب پہلے دن انہوں نے کور کمانڈر نہیں دکھایا پہلے دن انہوں نے میاں والی کا ائر فورس کا نہیں دکھایا لیکن جب وہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ چل گیا اب جو دکھا رہے ہیں یہ پہلے دن ہی جب عوام کو بتا دیتے ہیں تو عوام کی سطح پر چیزیں بے نقاب ہوتی ہیں بڑی مہربانی کوریش صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں سارا کچھ حبان کے سامنے لائیے پارلیمنٹ کے سامنے لائیے پارلیمنٹ اپروپریئٹ فورم کوریش صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے وقفہ لیتے ہیں ناظرین مٹھو تو وقفو آپ اسے پروگرام کرتے ہیں دا ایک وقفہ لیتے ہیں ویلکم ایک ناظرین مٹھو تو پروگرام یہ سلسلے کے ایک تیو دائیں ہوں گفتو کنا سے پاکستان وزیر اعظم پاکستان پردی وزیر بلال برزرداری صاحب جو کوئے ہیں ایرانی صدر سگجی پاک ایران بورڈر تے مارکی جو افتتاح بھی کوئے ہیں انسان گرگر سو مگا وارٹ بجلی جی ٹرانسمیشن لائن جی کا ایران کا پاکستان طرف اندی ان جو بھی افتتاح کے ہوئے ہیں جی کا یہ ڈبلیمنٹ تھی ہے انتے جو کوئے پاکستان پیپلز پارڈیو چیئرمن بلال برزرداری جو کوئے ملک جو پردی وزیر بھی آئے وہ بھی ہوتے موجود ہویا یہاں نفالے صاحب بھی اہم ڈبلیمنٹ سگجی پہی بنے شکارن تک کچھ ہر سو اگ میں چین جی پہ جو جی شاہن صاحب آپ یہ جو پاک ایران بارڈر جو آج مہا پہ پشین میں جو ہے یہ ہوا ہے اس قطع پانچ مارکیٹ سور بن رہی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دو طرفہ ایران میں اور پاکستان میں بھی ملیں گے سمگلنگ بھی روکی جائے گی لیکن اس کا پسمنظر دیکھنا ضروری ویسے تو ہمارے ہاں تیل بھی آتا ہے سمگلنگ بہت ہوتی ہے تو اس کو ریگولرائز کر لیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کو کو اور ملک کی افتصادیات کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ میں ماضی میں جھانکنا پڑے گا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے حکومت تھی تو جسی پیک کی طرح صدر زرداری نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کی بات بھی کی تھی جو کہ وہ ایران اپنے بورڈر تک لا چکا ہے اس کے بعد ہم جو ہیں امریکی دباؤ کے زیرے اثر یا کوئی اور ایسے دباؤ کے زیرے اثر اس کو پریکٹیکلی میٹیریلائز نہیں کر سکے جو کہ اربو ڈالر کی گیم بن سکتی تھی کیونکہ پاکستان انرجی کے بہران کو قابو پائے بغیر تو آگے بڑھنے کا سوچ ہی نہیں سکتا باقی جو کنزیومر پروڈرٹس اور دیگر چیزوں کے معاملات ہیں وہ بھی امپورٹنس کے حامل ہیں لیکن سب سے بڑا معاملہ تو انرجی کے مسائل کا ہے جس طرح سے دو سو جو ہے مہگا وارڈ جو ہے وہ دو سو پانچ ہے کہ ایک سو کا آج معاہدہ ہوا ایک سو چار پہلے آ رہی تھی تو اس میں بھی چیپ انرجی کی ہے نئے ٹیریف کو بھی ڈسکس کریں گے اور بھی ان سے سرپلس انرجی لی جا سکتی ہے آپ اپنا اگر ان کے آنکھ کوئلے کی جو ہے گنجائش ہے تو تھر سے بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو باٹر کی اس طورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا بلوک کیا ہے ان کے ٹریڈ کے اوپر بندشیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ہمارے نائن تھری بیو پہ بھی پیش رفت نہیں ہو رہی اور جس طرح سے روزانہ کنڈیشنیلٹی نئی سے نئی آتی گئی اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ مانتی گئی مانتی گئی مانتی گئی لیکن اس کے باوجود جو ایک امبارگو کی شکل ہے کہ وہ ایک رکاوٹ ایسی آئی ایم ایف جانے سے ڈالی ہے کہ دوست ممالک بھی جو ہیں اپنی انداد کو اس سے مشروط سمجھتے ہوئے اس طرح کھل کر مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دنوں اسلامباد میں بھی جو ہے خزانہ کے معاملات میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو بھی دو سٹرونگلی بات کی جائے اور جس پہ وزیر خزانہ ڈار نے بھی یہ کہا تھا کہ بھئی اگر آپ نے معاہدہ کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو اکار کر دیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان ایک جتنی بڑے اقتصادی معاملات میں گھرا وہ ہے انرجی کے حوالے سے ایران کی ہمارے لیے بہت بڑی افادیت ہے اور خاص طور پر گیس پائپ لائن کی حوالے سے کرشی صاحب وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انرجی کا معاملہ ہے یہ اتنا اتنا اہم ہے اور اس میں جو بڑے بھنڈ کی ہیں مسلم جی قنون کی آج وزیراعظم شہباز شریف تو وہاں پہ تھے لیکن جو تاریخ ہے یہ تھرکول کا معاملہ جو ہے بینظیر صاحبہ نے نائنٹیز کے اندر جو ہے وہ گورڈن وو کی کمپنی تھی سیپا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے یہاں پہ کیٹی بندر پاور پروجیکٹ لگنا تھا وہاں پہ کیٹی بندر پہ ایک ڈیپ سیپوپ بننا تھا وہاں پہ ایک انڈسٹرل زون بننا تھا وہ سارا منصوبہ اگر اس وقت ہم کر لیتے تو آج ہم ہماری انرجی کی ساری ضروریات پوری ہوتی اس کے بعد کیا ہوا زرداری صاحب کی دوہزار آٹھ کے بعد کی جو گورڈتی جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ لے آئے پائپ لائن وہاں پہنچی لیکن یہ جو ہمارے تھے جو کتری خط لے آ کے آ رہے تھے تو یہ ہمارے جو صاحب تھے یہ چلے گئے کتر سے گیس لینے چلے گئے اس منصوبے کو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے زرداری صاحب نے جس طرح اس پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ لے آئے وہاں پہ اگر ہم اس سے آگے جاتے تو اگر اس وقت نون لیگ یہ نہ کرتی اپنا پریشر سسٹین کر لیتی تو شاید ہم اس وقت جو ہے ہمارے انرجی کا کرائسز بلکل نہ ہوتا کیونکہ سستی گیس اگر ہم ایران سے ملتی ہے پائپ لائن کی صورت میں ملتی ہے تو وہاں پہ جو کنٹینر پہ اور ویسل پہ جو ہم الپی جی لے کے آ رہے ہیں تو اس سے تو کئی گناہ زیادہ سستی پڑتی آج جو ہم نے سمزان شریف دیکھا جو پاکستان کے لیے میزائل پروگرام کے لیے شمالی کوریا تک کے الزام لگا دیے گئے اور پروپیگنڈا کیا گیا کہ تاکہ امریکہ نراض ہو لیکن جب اس نے وطن کے لیے میزائل پروگرام کیا یا بٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کیا انہوں نے اس کی کوسٹ تو پے کی ہے میں تو پریش صاحب اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کی تعمیر کے اندر اور یہاں کے انسانوں کو کی اگلی ترقی دینے اور آگے لے جانے کے لیے بات کرتا ہے یہی ذرداری صاحب کے دور میں ہوا کہ وہ عوام کے مفاد کی بات کرتے تھے پروڑوسیوں کو انگیج کرتے ہیں جب تو آپ کو ذرعی اجناس بھی ملتی ہیں کنزیومر پروڈکٹ بھی ملتی ہیں گیس اور انرجی کے وسائل ملتے ہیں آپ کے پاس جو چیز سرپلس ہے وہ آپ بیچ کر کے ڈالر حاصل کرتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں پر تو ہمیشہ مافیا کا راج رہا ہے یہاں پر تو جو ہیں امران خان جیسے لوگ آ جاتے ہیں اور لائے جاتے ہیں چاہے اس کے لیے اپنے لادلہ نمبر ون نواز شریف کو گھر بھیجنا پڑے لیکن کنشی صاحب اس میں انرجی کے شروع پر فوکس کرتے ہوئے تو اب یہی ضرورت ہے کہ پاکستان کی حقیقی جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کو موثر بنائے ایک منٹ اگر مجھے دیں کوئی مستقبل نہیں ہے ایک منٹ مجھے دیں کہ میں انرجی پر فوکس رہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت جو انرجی کے مسائل ہیں باقی سیاسی معاملات پر ہم ڈسکس کرتے لیتے ہیں بھائی اس میں بھی تو جورت مندانہ فیصلہ چاہیے نا قوم کا اس کے لیے جو نون لیگ کا رول ہے مسلم لیگ نون کا رول ہے وہ کافی منفی ہے ہمیں آج اس اپنے ناظرین کو بتانا پڑے گا کہ یہ اگر تھر کول میں اگر مسلم لیگ ڈیوی ایٹ نہ کرتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے اگر دوہزار آٹھ کے اندر جو گیس پائپ لائن کا زرداری صاحب منصوبہ تھا نون لیگ اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اس وقت اپنے کتری اور سعودی جو ہے ان کے وہ اپنا تھے محبتیں تھی ان کی وہ اگر ان کے لیے وہ گیس کا منصوبہ قربہ نہ کرتے مہربانی کوشش صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین پروگرام جو اپنے پور ہوتے تو پہنے میں ازبان فیاض ناش کے ان کو آسانی میں پینلس شاہین کوشش صاحب کی اجازت سے دیں گا